موسیقی یہ سارے جو ظلم و ستم ہیں یہ خواتین کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو بات کرنے والی خاتونیں ہوتی ہیں وہ بڑی بہادر ہوتی ہیں اور آج ایسی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے میں سب موجود ہوں کراچی کے اندر اور میرے ساتھ جو گیسٹ آج موجود ہیں غلالہ شفیق نامین کا اور یہ سوشل ایکٹیویٹس ہیں اور بہت سارا ایسا کام کری ہیں جو کہ ہمارے جو موجودہ آدارے ہیں ان کو دکھانے کے لیے ایک تصویر سامنے لے کے آتی ہیں کہ یہ تصویر دیکھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کوشش کریں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تو گائے بگائے ان کے ساتھ کاروہ بنتا جاتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں تو آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا بہادری کا جو ایک سبق ہے جو آپ اپنے اردگیت کے لوگوں کو سناپی لیتی ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ اس طرح زندگی جینی چاہیے وہ کیا ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں میں بہت شکریہ آپ کا آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا سپیشلی نیشنل نیوز کی ٹیم کراچی میں آئی اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ خواتین کی حفاظت کے لیے آپ آگے آ رہی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ جب فوس کرمجر جو ہے اور انڈر ایج بائی ایکٹ جو ہے اس کو جو بے درگی سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں آپ تو اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں خاص طور پر جو آپ کے پروگرام کا نام ہے کڑوا سچ یہ واقعی جو حقیقت پہ بات کرنے کی ضرورت ہے یہ اسی کے لیے میرا خلال نام آپ نے اس پروگرام کا سلیکٹ کیا اور آپ کے پروگرام اسی نویت کے ہوتے ہیں اور ویلکم کراچی میں آپ کو اور آپ کو یہاں آئے اور آپ نے سوچا کہ حقائق پہ بات کی جائے اور جو مسائل ہیں اس پہ بات کی جائے اور اس وقت جو مسیحت میں یا اقلیتوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ فورس کنورشن اور انڈر ایج میاریجز ہیں جو کہ ہماری بچیوں کے ساتھ آئے دن یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے میں آج کے دن کی بات آپ کو بتاؤں کہ تین کیسیز میرے نوٹس میں لائے گئے کوئی پندرہ سال کی بچی تو کوئی سولہ کی تو کوئی چودہ سال کی بچی اور وہ چلی گئی اچھا زبردستی لے جایا جاتا ہے زبردستی ان کو قبول اسلام کروایا جاتا ہے جو کہ مانتے یہ لوگ نہیں ہیں اور اب تو میں نہ صرف ان بچیوں کے لئے تو میں کام کر ہی رہی ہوں جو انڈر ایج یعنی تیرہ سال بارہ سال پندرہ سال کی بچیاں وہ بھی پانچ بچیاں رسکیو کروائی ہیں انکلوڈنگ آرزو وہ چھٹی بچی ہے لیکن اب بہت ساری ایسی بچیاں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک امید نظر آگئی ہے پاسٹر غزالہ جو سنبھال لیتی ہیں جو لیگل سپورٹ دے دیتی ہیں تو وہ بڑی عمر کی خواتین بھی جو جاب پلیس پر ان کو مجبور کیا گیا ورگلایا گیا یا ان کو بلیک میل کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کوئی چار ماہ بعد واپس آ رہی ہے تو کوئی سال بعد واپس آ رہی ہے تو کوئی پانچ سال بعد واپس آ رہی ہے ان سے سمجھ آتی ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ کس قدر ظلم ہوتا ہے کس قدر وہ تو اس وقت تو شاید جو جن کی کچھ بلنگ نیس ہوتی ہے لیکن جب وہ وہاں جاتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ آگے محول کیا ہے کتنی پابندیاں ہیں اور پھر زیادہ تر کیسیز میں ابھی ایک ریسنڈ میں نے جس بچی کو ریسکیو کیا اور ہائیلی ایڈوکیٹن بچی وہ پانچ ماہ کے بعد واپس آئی ہے اور اس کی جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی اسلام قبول کرنے کی وہ کہتی مجھے تھریٹ کر کے وہ ویڈیو کروائی گئی تھی اور مجھے میں چلی تو گئی لیکن جب وہاں گئی تو پتا چلا میرے اپنے سسر کی چار بیویاں ہیں اور وہ جو اپنے گھر سے حلوہ پڑی کھا کر گئی تھی نا پیرنٹس کے ساتھ ان پانچ ماہ میں نہ اس کو کہیں باہر لے جایا گیا کہ وہ کلفی کھلانے کے لیے بندہ کہتے ہیں چلے وسائل نہیں تھے تو باہر کھانا نہیں کھلا سکتے تو میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کلفی تو پچاس روائے کی آتی ہے نا آپ ایک کلفی کھلانے کے لیے یہ اپنی بیغم کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر قید کر دیتی ہیں تاکہ ان کو باہر موقع ہی نہ ملے پھر بولنے کا اب یہ بچی اسکیپ کر کے پہنچی ہے اور اس کو رکھا ہے اور اس کی جو دردنا کہانی سن رہے ہیں اب پھر علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان میں ہم اوپن لی نہ وہ بچیاں کھل کے پھر بات کر سکتی نہ ہم کھل کے بات کر سکتے لیکن ضرورت بہت زیادہ ہے اور جو نہ صرف یہ کہ ان میں بچیوں کو چھوٹی عمر کی بچیوں کو ورگلایا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہمارے چرچ کو بھی سمجھنے کی ضرورت کیسیز کے کر بات کرتے ہیں تو اس طرح آپ سندھ میں رہتی ہیں کراچی سے تعلق ہے آپ کا اور انڈر ایج میری ایکٹ کا جو قانون تھا وہ سندھ اسیملی سے پاس ہوا اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا کہاں پر کمزوری ہے دیکھیں اب تو بہت خوش آئند بات ہے کہ ناس تو صرف سندھ نے یہ قانون پاس کیا اور اس پہ کوشش اب ہو رہی ہے کہ عدالتوں میں بھی اس کے تحت فیصلے کیے جائیں اور آرزو کیس کے بعد زیادہ اس کی جو نویت تھی اور اس کی نالج عام لوگوں تک اور پولیس تک بھی زیادہ پہنچی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایمپلیمنٹ کہاں نہیں ہوتا ایمپلیمنٹ یہی میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے قوانین تو بنا دیئے لیکن قوانین بنانے کے بعد اس کا انٹروڈیکشن جو ہوتا ہے یا اداروں کو یا کمز کم کنسرن اداروں کو آپ ان کو تو ٹریڈی کوئی کروائیں ان کی تو کوئی ایسے سیشن رکھے جہاں ان کی شکے ان کو پتا ہوں یہاں تک کہ آپ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو نہیں پتا جہاں بچیاں بھیج دی جاتی ہیں کورٹ سے جب ریسکی ہو کر آتی ہیں اور اداروں میں بھیج دی جاتی ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ ہمیں کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ قانون کی وہ شک تین کیا چار کیا پانچ کیا آپ بتا دیں پھر وہ ہی ادارے آرزو کیس کی میں بات کروں ایک لا ہے کہ جو وکٹم کا وکیل ہے اور جو ایکیوز کا وکیل ہے وہ دونوں سیم نہیں ہو سکتے یعنی مجرم اور ملزم کے وکیل الگ الگ ہوتے ہیں آرزو کیس میں کیا ہوا کہ وہ ہی جو کیڈنیپر ہے اس کا وکیل ہے اور ادارہ جہاں آرزو کو شلٹر کے لیے بھیجا گیا اس کو جب اس نے کہا کہ میں ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی جس ادارے میں رکھا گیا اس ادارے سے ایک سال کے بعد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا حسبن ہے اس کو ملنے کی اجازت دی جائے اس کے وکیل کو اس سے ملنے کی اجازت دی جائے یعنی ایک تو ہم وہ کرمینل پروسیڈنگز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کا جو پریشر آرہا ہوتا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہمیں تکلیف یہ پہنچتی ہے کہ ان اداروں کو ہی علم نہیں ہوتا کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے میں آپ کی بات بڑی کر رہا ہوں یعنی کہ جو قانون پاس کیا گیا اس حملی میں جو مذہبی قانون ہے اس کے برعکس ہے اسلامی پائنٹ اف یو سے جب بچیوں کو جبری مذہب تبدیلی میں لے کے جائے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ عمر جو ہے بالہ ہو گئی بچی بالہ ہو گئی وہ قانون کو وہ مانتے ہیں جو ایمپلیمنٹ کیا گیا اس کو کیوں نہیں مانتے یہ کہیں یہ ایک آور تو نہیں ہے کہ وہ لوگ اس قانون کو زیادہ مان رہے ہیں دیکھیں میں ایک چیز یہی ہو رہا تھا یہی ہو رہا تھا کہ وہ جو شرعی بات ہے کہ بچی بالہ ہو گئی تو وہ شادی کر سکتی ہے وہ اس کی عمر کوئی بھی ہو چاہے وہ آٹھ سال ہے دس سال ہے کوئی بھی عمر ہو ہو رہا تھا لیکن جو میں آپ کو خوش آئند بات بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ میں تو یہ قانون ہو گیا کہ اٹھارہ سال سے نیچے شادی نہ لڑکا کر سکتا نہ لڑکی لیکن اب شریعہ کورٹ نے بھی اس چیز کو اگری کر لیا اچھا آرزو کے اس میں یہ بہت اچھی بات ہوئی بائیس دسمبر کو جب اس کو پیرنٹس کے حوالے کیا گیا اس دن ادر سائیڈ وہی یہ جو اسلامی لوگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچی بچ اور ہو گئی ہے پیوپرٹی کیج اٹین کر لی ہے تو اب تو یہ تو شادی شادی ہے تو وہاں پر شریعہ کورٹ نے بھی اس بات کو اپروف کر دیا ہے کہ جو یہ سندھ نے قانون بنایا اٹھارہ سال کی بچی کا یہ بلکل اسلامی ہے انہوں نے ان تمام احادیث کو ان تعلیمات کو کارپوریٹ کیا اس کے ساتھ جو یہ اس بات پر ایمفیسز کرتی ہیں کہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر بچے کا باشور اور بالغ ہونا بہت ضروری ہے اور وہ ججیز نے کہا یہ اسی بات کی طرف ہے کہ اٹھارہ سال وہ عمر ہے جو قومی طور پر مقرر کی گئی ہے کیونکہ اٹھارہ سال کی عمر میں بچہ اس سے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے اکل مندی کے فیصلے اسے توقع ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی یہ پوزیٹیو چیز ہوئی ہے آرزو کیس میں ہمیں اس کو اب بتانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد سے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں جسے ہمیں دوسروں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد جتنی بچیاں گئی ہیں یہاں تک ایک بچی مائلہ جس کا میں نے کیس کیا وہ پادری نے ہی اس کا نکاح کر دیا لیکن اس کا کیس پھر انڈر ایج میریج کے تحت پولیس نے خود ہی ٹرائل کیا لڑکے کو جیل بھی دیا اور لڑکی کو اٹھا کے شیلٹر بھی دیا تو یہ پوزیٹیو بات ہو چکی ہے اسی کیس کی اگر بات کرتے ہیں تو لاہور میں پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کو اوپر چیلنج کیا گیا ہے کہ ایک پاسٹر سہبان نے تیرہ سال کی بچی کا نکاح کر دیا اور ایڈوکیٹر جو جعبید گل صاحب ہیں انہوں نے اس کو کیس کو رٹکی اور ہائی کورٹ میں لے کے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ جو بچی ہے وہ انڈر ایج ہے اور جو پادری صاحب ہیں انہوں نے نکاح کیوں کیا اور اس کی اوپر بھی کیس چل رہا ہے یہ آپ کی بات وہی والی کہ یہ یہاں پر بھی اگر پادری صاحب کے اپر ایکشن لگ لیا گیا ہے تو لاہور میں بھی پنجاب میں بھی اس طرح ہی ہوا اچھا یہ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتی چلی جاؤں یہ مائلہ والا کیس پہلا کیس تھا جس کو ہم نے ہی ڈیل کیا ٹھیک ہے تو جیسے ہی ایف ای آر کٹوا دی اور اسی وہ سارے سیکشن جو انڈر ایج میریج ایکٹ کے ہیں وہ اس پر اپلائی ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کو اریسٹ کر لیا تو اب سارے کراچی سے مجھے پادریوں کے فون آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ تو کرسچن بندہ ہے پادری نے نکاب پڑا ہے پلیز آپ اس کو چھوڑ دیں آپ ماف کر دیں لڑکے والے لوگوں نے بھی آکے بہت معافی مانگی روئے اور میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ کمپاؤنڈیپل نہیں ہے یہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنے اور پھر آپ ٹیک کرنے لیکن کیونکہ بہت زیادہ مجھ پہ دباؤ تھا بڑی بڑی پنچائیتے آکے بیٹھا شروع ہو گئی باجی اس کو کچھ کریں تو ہم نے پھر ایک راستہ نکالا لیکن اس کے بعد ہمارے وکلا کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی جب جاجیز نے کہا کہ جب یہ کوئی دوسری قوم کا شخص کرتا ہے اس وقت تو آپ پورا جوش لگاتے ہیں پورا آپ مخالفت کرتے ہیں اب یہ کرسچن تھا تو آپ کو مافی یاد آگئی تو یہ امبیرسمنٹ کیونکہ اگر ہم کوئی اور ظلم کرتا ہماری بچی پہ تب تو ہم شور مچاتے ہیں جب ہمارے اپنے ہی کرنے لگیں اب کیا پادری صاحبان کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ بھی یہ قانون موجود ہے اور وہ بیس ہزار لیتے ہیں کوٹ میں اور یہ ناجائز کام کرتے ہیں اور کرسچینٹی میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جو میں کبھی کبھی پھر پادری صاحبان سے بھی مجھے شکوا ہوتا ہے پادری کیا چرچ لیڈرز سے چاہے وہ کتلیک ہو اے آر پی ہو یا چرچ ہو پاکستان ہو جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں ان کو کیا ملکی قوانین کا نہیں پتا ہونا چاہیے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اور پھر اسلام میں تو ایک ولی چاہیے ایک بندہ ساتھ چاہیے کرسچینٹی میں جب آپ نکاح کرتے ہیں جب تک دو گواہ نہ ہو نکاح ہو سکتا ہے اس کا مطلب آپ کی کرسچن میریج میں تو دو ولی چاہیے میں اسلامیک ٹرم یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم گواہ کہتے ہیں لیکن وہ اسلامیک ٹرم ہے دو ولی ہمارے تو دو ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پادری صاحبان کیسے کر دیتے ہیں پھر ہمارے پاس روتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ جی ان کو ماف کر دو ایک دفعہ تو میں نکل لیا لیکن کیونکہ جب آپ اپنے ہی قوم کر رہی ہیں تو ہم اس کو آنکھیں بند کر لیں دوسرے کر رہے ہیں تو پھر ہم واویلہ کریں تو پادری صاحبان کو بھی خادموں کو بھی ہوش کے ناخل لینے ہیں کہ جو ملکی قوانین ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور اٹھارہ سال سے نیچے نہ لڑکا نہ لڑکی یہ شادی نہیں ہو سکتے اچھا آرزو زیادہ کیس کے پھر بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہوں تھوڑا سا اقلیم لگایا جا رہا تھا کہ آپ ہی نے اس کو ازاد کروایا گھر وزاک واپس کروایا تو آپ ہی نے اس کو تسبیح اور جانماز لے کے دیا یہ کیسا چاہیئے تھے بلکل یہ چھوٹا سا اقلیم بڑا وائرل ہوا اور اس کے اوپر میرے پہ تو ایسے تماشے شروع کر دیئے کہ یہ تو ایجنٹ ہے یہ تو اپنی بیٹیوں کو ہماری بیٹیوں کو مسلمان کرنا چاہتی ہے جبکہ میں اکیلی خاتون یا میرا خاندان میں بڑی بڑی منسٹریز کو چیلنج کر سکتی ہوں خدا کے خواب میں رہتے ہوئے اور چرچیز کو چیلنج کر سکتی ہوں کسی نے اتنی بچیاں بچائی ہوں یا ان کے ایمان کی حفاظت کیو میرے سامنے آ جائے ٹھیک ہے میں وہ ہوں جو سر پہ کفن باندھ کے ان بچیوں کے لئے بھی اور ویسے بھی دفاع ایمان کے لئے ہم مسجدوں میں جا کر ڈیبیٹس کرنے والے میں اور میرے ہسپنٹ آپ ہم سے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ایمان سے گمراہ کریں گے اور اس کی حقیقت سامنے آگئی تھی وہ آرزو نے بھی آ کے بتا دیا تھا کہ مجھے سکھایا گیا تھا اور سب سے بڑھ کر شمیم محمود جو جنرلسٹیں جنہوں نے انٹرویو کیا تھا ان کا ویڈیو آ گیا تھا سامنے ان کا آ گیا تھا کہ یہ پلانٹیر تھا اس کو سکھایا گیا تھا ٹھیک ہے اور جب کرنے والا کہہ رہا ہے اور مجھے لوگوں نے اس وقت بہت زور دیا کہ آپ آئے ہیں آپ لائیو آتی ہیں ہر بات پہ آپ آ کر بتائیں بتائیں میں نے کہا میں نہیں دوں گی کیونکہ آرزو ان کے قبضے میں ہے وہ کچھ بھی اس سے اور پلانٹ موں سے بلوالیں گے تو میں نے صرف ویڈ کیا اور پھر خدا کا شکر ہے کہ شمیم محمود کا اپنا پھر ویڈیو سامنے آ گیا کہ that was all planted اور غزالہ نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ سب اس کو سکھا کہ اس کے موں سے کہلوایا گیا تھا میں امان کے لیے اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں میں ایسی حرکت کر نہیں سکتی اور یہ میرے امان کے خلاف ہے اچھا لاسٹ ٹائم پریس کلپ میں گوومنڈیز کے اوپر ایک سیمینہ آر ہوا تھا تو آپ نے کس بات کو پر زیادہ دور دیا کہ خواتین کی حقوق کے اوپر یا انڈر ایج میری ایک کے اوپر یا کس طرح کے جو معاملات خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں دیکھیں جو پریس کانفرنس ہم نے کی دو چیزیں ہوئی تھی ایک تو عورت مارچ جو آٹھ مارچ کو ہوتا ہے اس کے ہم پاؤنڈر اورگنائزنگ کمیٹی میں ہوں ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں ساری چیزوں کو تو اس میں سب لوگوں کو مختلف پورشن دیئے ہوتے کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے ہم نے اس پہ بات کی جو ہمارا درینہ مطالبہ ہے سب سے بڑا مطالبہ تو یہی ہے کہ ہماری جو اقلیتوں کی بچیاں کے لیے شیلٹر الگ بنایا جائیں کیونکہ جب وہاں سے ہم چڑا بھی لیتے ہیں تو انہی شیلٹرز میں دارالمان میں یا ان جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں سارے مسلمان ہیں اور وہ ایک بچی اکیلی کرسچن ہوتی ہے یا ہندو ہوتی ہے اور اس پہ پھر وہ سارے تختہ مرشک اس کو بناتے ہیں کہ نہیں تو تو مسلمان ہے وہ ہمارا مطالبہ تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارا اس دفعہ جو مین فوکس تھا وہ اجرت تحفظ اور سکون ڈومیسٹک ورکرز اور سینیٹری ورکرز ان کے لیے قانون سازی اور ان کے حقوق پہ بات کرنے پہ ہمارا تھا کیونکہ زیادہ تر جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ہماری کرسچن خواتین ہوتی ہیں وہ کسی کو ڈھائی ہزار تنخواہ مل رہی کسی کو پانچ ہزار اور ایسی بھیانک کہانیاں سامنے آئیں جب ہم نے ان لوگوں کے بیچ میں کام کیا کہ وہ ماں جاب پہ گئی ہے تو اس کی ایک بچی جب اس کے ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی وہ بیوہ ہو گئی تو بارہ سال کی بچی تو اس نے کسی اپنی مسلمان فیملی کے اندر اس بچی کو رکھوا دیا کہ چلو پروٹیکٹیڈ ہوگی گلی محلے میں نہیں پھیرے گی وہاں جو اس گھر کا بزرگ تھا ستر سال کا اس نے اس بچی کو کہا آپ مسلمان ہو جائیں اس کو سکھایا سکھایا اور اس کو اسلام قبول کروا دیا اور جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کو کہتے ہیں اب تو مجھ سے شادی کر لیں بارہ سال کی بچی ستر سال کا مرد اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شادی کر لو کیونکہ پھر یہ سارا گھر آپ کا ہو جائے گا آپ کی ماما بھی آسانی سے یہاں آکے رہ سکیں گی لیکن آپ شادی کر لیں لیکن شکر ہے وہ بچی اکل مند تھی اس نے اپنی ماں کو بتایا ماں نے بہت شور کیا یہ ایک بڑا نام بیچ میں آتا ہے اس لئے میں نام تو نہیں لوں گی تو وہ بچی کو لے کے آئے اچھا جب بچی کو لے کر آئے یہ اب بھیانک کہانی سنیں ضرور یہ ڈان نے اس کو رپورٹ کیا ہے تو جو وہاں آئی یہ وہی بچی بائلہ کا میں ذکر کر رہی ہوں گھر آئی ہے تو گلی کا چالیس سال کا بندہ اس کو لے اڑا اور اس کی چھوٹی بہن جو کہ نو سال کی تھی جو گھر میں ہوتی تھی اس کو اپنا ہی اس کا بھائی مولیسٹ کر رہا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ عورت مارچ پہ اس دفعہ تھی کہ یہ جو ڈمیسٹک ورکرز ہیں یہ جب کام پہ انہوں نے جانا ہے ایک تو ان پہ یونین سازی کی جائے قانون سازی کی جائے دوسرا ان کے بچوں کے لئے شیلٹر بنائے جائیں تاکہ جب مائیں کام پہ جائیں تو ان کی بیٹیاں کسی محفوظ جگہ پہ رہ کے تعلیم حاصل کر سکے ایسے بھیانک جو ان کے ساتھ جربے ہوتے ہیں وہ جو جن بچیوں کو آپ رسکیو کرتی ہیں اس کے لئے کو پلان ہے آپ کا رسکیو کر کے اپنے شلٹروں بنانے کا بلکل جگہ میرے پاس ہے لیکن وسائل نہیں ہیں آرزی طور پہ ایک جگہ میں نے رینٹ آؤٹ کی ہے اور اس میں کچھ چیزیں تو میں نے خرید کے ڈال دی ہیں اور تاکہ وہ ساری بچیاں ان کی ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے جیسے نیہا ہے وہ تیرہ سال کی وہ سولہ سال کی ہو چکی ہے اس کی ایجوکیشن کا کچھ نہیں ہو سکا میں نے مجھ ڈیفرنٹ بشبوں نے ڈیفرنٹ پادریوں نے مجھ سے لکھوایا کہ آپ دیں ہم ان کی ایجوکیشن کا کریں گے ہم ان کے کپڑوں کا کریں گے ہم ان کی ویل فیر کا کچھ کریں گے کسی نے آج تک پلٹ کے جواب نہیں دیا افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے ادارے ہیں انہوں نے نہیں کیا ایک شلٹر ہی بنا لیتے کیونکہ یہ دوسرے شلٹر میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کے پولیس کیسز ہوتی ہے اور ان کا ایک بیڈ ایکسپیرینس ریپ ہو چکا ہوتا ہے انہوں نے ٹاک ایکسپیرینس تو اب دوسرے بچوں کو تو نہیں افیکٹ کرنا چاہتے تو ان کے لیے تو بالکل ایک سیپریٹ شلٹر کی ضرورت ہے ہسٹل کی ضرورت ہے میں نے جگہ رینٹ آؤٹ کر لی ہے ہمارے کرشن کمیونٹی کی اتنی جگہ پروپٹیز ہیں آپ خدا کے لیے کام کر رہی ہیں کرشن کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں تو کیا کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ پروپٹیز کرشن کمیونٹی کی پروپٹیز ہیں یہاں کہیں آپ بنا لیں میں نے بیشو مارڈریٹر عزاد مارشل صاحب وسائل کی کمی نہیں ہے میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان بچوں کے لیے بات کی انہوں نے مجھ سے لکھوایا بھی سارا کچھ لکھ لکھ کے آج تک اس بات کو پانچ ماہ ہو گئے چاہید تین ماہ ہوئے ہیں یا چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں کوئی پلٹ کے جواب نہیں دیا کیا ان کے پاس جگہ نہیں ہے مجھے کیوں رینٹ آؤٹ مجھے کیوں اپنی جان پہ ظلم اٹھانا پڑتا ہے اب یہ چھے شہزاد روئے جو کہ ایک مسلمان ہے ایک ایکٹیویسٹ ہے جبران ناصر نے ان سے بات کی وہ تیار ہیں چھے بچیوں کو اپنے سکول میں ایڈمیشن دینے کے لیے میرے ادارے کدھر ہیں میرے ادارے کدھر ہیں میرے لیے دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے کیا ایسے ادارے بننے چاہیے ہیں کہ جو کوئی نام پیدا کر سکے جس طرح مسلم کمیونٹی میں دیکھا جائے تو کافی سارے ادارے ایڈی جیسے ایسے ادارے ہیں جو کہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں نام روشن کرنے کے لیے کیا ادارے بننے چاہیے ہیں قوم نے تو سوچ لیا ہے خاص طور پر جو مذہبی ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے تو سوچ لیا ہے بس سسٹم چلنا چاہیے ضرورت بیسٹ نیڈ بیسٹ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے مجھے تو یہ تلخت تجربہ ہے میری تو اپنی تنخواہ چرچ نے میرے ہسپنٹ کی اٹھارہ سال سے بند کی ہوئی وہ نہیں ریسٹور کی گئی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ذاتی وسائل سے ذاتی مینہ سے ایک ہی سیکھ لیتے آرزو کیس انٹرنیشنلی ہائپ کریئٹ ہوئی انٹرنیشنلی لوگوں نے مجھ سے پوچھا مجھے نہ مجھے نہ بنا کے دیں ان بیٹیوں کے لیے بنا لیں اچھا پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ بیٹیاں واجب القتل ہیں میں یہ بھی کرتا یہاں یہ کمپین چل گئی کہ ان لڑکیوں کو بھول جاؤ دفع کر دو آگ لگا دو ہاں جی کمپین چلی بقاعدہ کہ آرزو واجب القتل ہے آپ یہ جی آپ بیٹیاں واجب القتل ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں جو چلی گئی تو دفع ہو گئی مجھے بتائیں پترس رسول جیزس کے ساتھ لیتے تھے چوبیس گھنٹے ان کی خدمت کو دیکھا ان کے موجزات کو دیکھا اختیار کو دیکھا انکار کیا جیزس کا انہوں نے تین بار انکار کیا واپس آئے تو جیزس نے کیا کہا لانت ملامت کی ان کو جیزس نے ان کو ایک ہائر ریسپونسیبیلیٹی دے دی اس کو ایکسپٹ کیا اس کو حوصلہ فضائی کی کہ نہیں تو واپس آ گیا تو اب یہ میرے برے چڑھا تو چرچ کی منسٹری سنبھال خدمت کا کام کر ہم یہ ان بچیوں کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہ تیرہ سال کی دس سال کی چودہ سال کی ہم کہتے ہیں ان پہ مٹی ڈالو پھر ہمارا مافی کا وہ ڈاکٹرین کہاں ہے کہ ساتھ کے ستر بار ماف کرو ایوری ڈی لارڈز پریئر میں کہتے ہیں کہ ہم قصورواروں کو ماف کرتے ہیں ان بچیوں کو نہیں ماف کرنا کیونکہ ان بچیوں کو ماف کریں گے تو ان کے ساتھ ایک رسک فیکٹر ہے کہ خوف آتا ہے کہ کوئی ان کو نشانہ نہ بنا لے جی یا مسلمان تھی ان کو لیگل ایڈ نہ دینی پڑ جائے وہ ساری جو کنیکٹیڈ اس کے ساتھ ایشیوز ہیں یہ بچیاں ایک جگہ کٹھی ہو جائے اور ان کی تعلیم اور ان کی سکل ڈیولمنٹ پہ کام کر کے پرسپیکٹیو لائنز میں ان کو فردر ایڈمیشن دلوایا جا سکے ابھی تک کوئی ادارہ اس کے لیے آگے نہیں بڑا چرچ کا ادارہ اور وسائل ہیں ان کے پاس آپ کے پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ کر دیتی ہوں کہ ان بچیوں کے لیے خدارہ ان کو کپڑے بھی پہننی ہے ان کو روٹی بھی کھانی ہے ان کی لیگل جو سارا کیس نہا کا تیسرا سارا کیس چل رہا ابھی تک لانگ لٹیگیشن ہے آرزو کے کیس چھے کیس چل رہے ہیں لانگ لٹیگیشن ہے اس میں انوال کیا ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نہ ہم ڈومیسٹک ورکرز میں نے آپ نے پوچھا عورت مارچ ڈومیسٹک ورکرز زیادہ تر ہماری خواتین ہیں جیل میں چلے جاؤ زیادہ تر کرسچن خواتین جیل میں بند ہوں گے جب وہ ان کی خواہشات کو نہیں مانتی ان پہ چوری کا الزام نگا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیا ہم غزالہ کے لیے نے ٹھیک آؤٹ آیا ہوا ہے کہ وہ عورت مارچ بھی کرے وہ ڈومیسٹک ورکرز کو بھی جا کے ملے وہ سینیٹری ورکرز کو بھی جا کے ملے وہ خواجہ سرا کی ویل فیر کا بھی کام کرے وہ بلائنڈز کے لیے بھی کام کرے میں تو چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک چیلنج دیتی ہوں بلائنڈز کے لیے اردو بریل بائبل ختم ہو گئی ہے وہ منتے کر چکے پی ایچ ڈی لوگ منتے کر چکے ہیں آج تک اور وہ صرف بائیس لاکھ کی ہے وہ مشین صرف بائیس لاکھ کی ہے اور ایڈوکیٹیڈ ہائیلی ایڈوکیٹیڈ ایک بندہ جو بلائنڈ کا انسٹیٹوٹ چلا رہا ہے جو کرسچن ہے وہ قرآن چھاپ رہا کیونکہ مسلمانوں نے اسے خرید کے دے دی ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ بھی میں نے پروگرام کیا ہے بڑے بڑے ہمارے لوگ بولے آج تک کسی نے جون ہی رینگی ہمارے بشپوں پہ ہمارے مذہبی یا سماجی اور سیاسی لیڈرز پہ کہ ایک اس ادارے کو وزٹ کر کے کتنا بڑا بائبل سوسائٹی کا دارہ ان کا کام نہیں ہے اردو بریل بائبل چھاپنا چھے بلائنڈ تو میرے چرچ میں ہیں تیم سو بلائنڈ اس کے پاس ریجسٹرڈ بلائنڈ ہیں وہ جو بھائی کام کر رہے ہیں انور ان کا نام ہے کسی ایشو پہ ہم نے کام نہیں کرنا ہم نے سیٹ اپ دکھانے ہیں بڑے بڑے رسپشن دکھانے ہیں منورہ کا چرچ ابھی میں نے دکھایا اٹھارہ لاکھ کا کام ہے آپ نے دیکھی وہ ویڈیو صرف اٹھارہ لاکھ کا کام ہے ہم سپورٹیج گاڑیاں ہم کہتے چلائیں اسی اسی لاکھ کی گاڑیاں جب ہم بشب ہوں تو ہمارے پاس اسی اسی لاکھ کی گاڑیاں ہوں ہماری پانچ پانچ لاکھ تنخواہیں ہوں ہمارے پادریوں کی بیس بیس ہزار بھی نہ تنخواہ ہو ہم چرچ نہیں بنا سکتے امروڑا چرچ کیا کسی سے چھپا تاریخی چرچ ہے ہسٹوریکل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کام کیا کرنا ہے وہ وہاں کے جو پادری صاحب ہیں وہ جو ابھی نئے بشب بنے ہیں انہوں نے سیورل ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آ جائیں وزٹ کریں وہاں تک وزٹ نہیں ہوا ابھی تک مجھے پتا ہے میرے اوپر عطاب آتا ہے میرے ہسپنٹ پہ بھی عطاب آتا ہے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہم تو عادی ہو گئے ہیں دکھ اٹھانے کے عادی ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کی مدد کرنی ہے اور کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر خدا نے ڈال دیا ہے کہ ہمیں کمزور بے بس اور مظلوم کے ساتھ کڑے ہونا ہے میں ایک بار پھر نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ میرے پاس آئے پیغام ہے ان تمام ساتھیوں کو جو اس نیشنل نیوز کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ خدارہ یسو مصی نے جب واپس آنا ہے عدالت کے لیے آنا ہے اور انہوں نے چھے قویسٹن آپ سے پوچھنے ہیں کہ میں بھوکا تھا میں پیاسا تھا میں ننگا تھا میں قید میں تھا میں پردیسی تھا میں مسیبت میں تھا آپ نے جب یہ کام نہیں کیے تو پھر یسو مصی نے کہنا ہے کہ اے ملاؤنوں میرے پاس سے دور ہو جاؤ میں اس وقت کوئی پچھلے سال سے اس سال تک کوئی دس بچیوں کو ریسکیو کر چکی ہوں جس میں سے چھے بچیاں جو کہ انڈر ایج ہیں کوئی تیرہ کی کوئی بارہ کی کوئی چودہ کی ان بچیوں کو پیار کی ضرورت ہے ان بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے ان بچیوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے میں نے ایک جگہ رینٹ آؤٹ کر لی ہے زمین بھی میرے پاس ہے جس پہ میں چاہتی ہوں کہ خود شلٹر تعمیر کیا جائے منورٹیز کا شلٹر گورنمنٹ سے بھی میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ گورنمنٹ ہی عطا کر دے اگر گورنمنٹ نہیں تو ہمارے کرسچن ادارے وہ تو کر سکتے ہیں شلٹر کے لیے جترے سن رہے ہیں کچھ چیزیں لے لیا ہے لیکن میجر چیزیں لینے والی ہیں اس شلٹر کے لیے تاکہ یہ چھے بچیا آج ساتھ جو میں نے بریل کی بائبل اردو بریل بائبل جو کہ بلائنڈز کے لیے چاہیے وہ بائیس لاکھ کی مشین آنی کو زیادہ مہنگی نہیں ہے اس کے لیے ضرور کچھ کریں وہ پروجیکٹ بنائیں وہ انور مسیح بلائنڈ ہیں ہائیلی آجوکٹیڈ ہیں پولیس آفیسر ہیں مجھ سے رابطہ لیں میں ان کا رابطہ آپ کو دے دوں گی اس ادارے کے لیے یہ کام کر لیں خدارہ ہم نے جیزس کو موں دکھانا جا کے ہم سننا چاہتے ہیں کہ اے میری بیٹی اے میرے بیٹے یہ بادشاہ ہی مراس میں لے کیونکہ میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کلایا میں پیاسا تھا پانی کلایا مسیبت زیادہ تھا تُو نے میری مسیبت دور کی پردیسی تھا تُو نے مجھے اپنے گھر اتارا میں قید میں تھا تُو میری قید سے مجھے رہائی دینے آیا خدارہ پھر اتنے ہیوج پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں اور یہ تو صرف انہوں نے ڈھائی فیصد زکاة نکالنی ہوتی ہے ہم نے تو ہر مہینے دیعیقی دینی ہوتی ہے ہم کیوں نہیں اپنی دیعیقی کو اپنی قوم کی معاشی سماجی سیاسی اور تعلیمی حالت بہتر بنانے کو استعمال کریں آئیں میرے ساتھ چلیں بہت سے میں نے کبھی فنڈز کی اپیل نہیں کی لیکن اب میں نے شروع کی ہے آج میرے آخر یہ پہلا چینل ہے جس کے توسط سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں تاکہ میں یہ شیلٹر شروع ہو سکے اور یہ بچیا نارمل لائف کی طرف واپس آ سکے آئیں میرے ساتھ چلیں تینکیو نیشنل نیوز شکریہ میڈم آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا نیشنل نیوز کو ٹائم دیا سپیشلی ہم جب کراچی آئے تو آپ نے سپیشلی ٹائم دیا اور میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ناظرین جو خواہشات محترمہ غزار شفیق صاحبہ نے کی ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ قوم کے لیے ہیں اپنے لیے نہیں یعنی کہ وہ کام جو ہمارے سرکاری ادارے مشنری مخیر حضرات آگے بھڑ کے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کرنا چاہ رہی ہیں یہ قوم کے لیے کرنا چاہ رہی ہیں میں اس بات کے لیے نیشنل نیوز کے طرف سے سلیوٹ کرتا ہوں ان کو اور ان کے کاموں کو سہراتے ہیں کیونکہ ایسے کام خواتین کے لیے ایک خاتون ہی آگے آ جائے بہدری کے ساتھ اور ایسے ہنسلے کے ساتھ کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوں میرا خیال بہت کم خواتین ہیں جو اس طرح کام کر رہی ہیں قوم کے لیے جو کہ قوم کا نام پیدا کرتی ہیں اور قومیں تب ہی بنتی ہیں جب ان کے اندر لوگ ہوں جو قوم کا نام بنانے کے لیے آگے بڑھیں آئیں مل کر ان کا ساتھ دیں پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے خداحافظ